بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی آخری ساتھ صورتیں اردو ترجمے کے ساتھ آسان انداز میں پڑھنا سیکھیں گے اور اس میں بعض لوگ جو الفاظ کی غلطیاں کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے وہ بھی آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو خوب توجہ کے ساتھ مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی قرآن مجید کی آخری ساتھ صورتیں اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے پہلے صورت القوسر پڑھنا سیکھتے ہیں اس کے بعد باقی صورتیں پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے اِنَّا اَعْقَيْنَا كَلْكَوْثَرُ بعد لوگ یہاں پر اِنَّا اَعْقَيْنَا ایسے پڑھتے ہیں اِنَّا اَعْقَيْنَا نہیں پڑھنا اِنَّا اَعْقَيْنَا ایسے لمبا کر کے پڑھنا ہے اِنَّا اَعْقَيْنَا كَلْكَوْثَرُ اِنَّا اَعْقَيْنَا كَلْكَوْثَرُ ترجمہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرُ فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرُ فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرُ ترجمہ تو تم اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ترجمہ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے یہ سورة الكاؤثر ہے اب سورة الكافرون پڑھنا سیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والے ہیں قل یا ایہا الكافرون قل یا ایہا الكافرون قل یا ایہا الكافرون ترجمہ کہدو اے کافروا لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون ترجمہ نہ تو میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ترجمہ اور نہ تم ہی میرے معبود کی عبادت کرتے ہو ولا انا اعبد ما عبادتوں ولا انا اعبد ما عبادتوں ترجمہ اور نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا ولا انتم عابدون ترجمہ اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہیں لیکن دینکم ولی دین لیکن دینکم ولی دین لیکن دینکم ولی دین ترجمہ تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین یہ صورتالکافرون ہے اب صورتالنصر سیکھنا شروع کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح ترجمہ جب اللہ کی مدد اور فتح اذا جاء نصر اللہ ورائیتا ناسا یدخلون دین اللہ افواجا اور آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہوتے دیکھ لیا فسبح بحمد ربکا واستغفر فسبح بحمد ربکا واستغفر فسبح بحمد ربکا واستغفر انہو کانا تووابا انہو کانا تووابا ترجمہ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے معافی مانگئے بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے یہ سورة النصر ہے اب سورة اللہب سیکھنا شروع کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے تبت یداء بی لہب و تب تبت یداء بی لہب و تب تبت یداء بی لہب و تب ترجمہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ حلاق ہو گیا ما اغنى عنه ماله وما کسب ما اغنى عنہ ماله وما کسب ترجمہ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا سیف لانا رن ذات لہب سیف لانا رن ذات لہب سیف لانا رن ذات لہب ترجمہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے گا وامرأتوہو حمالتا الحقاب وامرأتوہو حمالتا الحقاب اور اس کی عورت بھی جو اینان اٹھائے پھرتی تھی فی جیدیہا حبل من مسد فی جیدیہا حبل من مسد ترجمہ اس کی گردن میں موج کی رسی ہے یہ سورة اللہب ہے اب سورة الاخلاص سیکھنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والے ہیں قل ہوا اللہ احد قل ہوا اللہ احد قل ہوا اللہ احد ترجمہ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے اللہ صامد اللہ صامد اللہ صامد ترجمہ اللہ بنیاز ہے لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ترجمہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے ولم یکل لہو کفواً آحد ولم یکل لہو کفواً آحد ولم یکل لہو کفواً آحد ترجمہ اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے یہ سورة الاخلاص ہے اب سورة الفلق سیکھنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ ترجمہ کہہ دو صوبہ کے پیدا کرنے والے کی پناہ مانگتا ہوں مِن شَرِّ مَا خَالَقُ مِن شَرِّ مَا خَالَقُ مِن شَرِّ مَا خَالَقُ ترجمہ اس کی مخلوقات کے شر سے مِن شَرِّ مَا خَالَقُ مِن شَرِّ مَا خَالَقُ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَاقَابٍ ترجمہ اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے وَمِن شَرِّ نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ ترجمہ اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ ترجمہ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے یہ صورت الفلق ہے اب قرآن مجید کی آخری صورت صورت الناس سیکھنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والے ہیں قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ترجمہ کہہ دو میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آیا مَلِكِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ ترجمہ لوگوں کے بادشاہ کی اِلَاہِ النَّاسِ اِلَاہِ النَّاسِ اِلَاہِ النَّاسِ ترجمہ لوگوں کے معبود کی مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخُنَّاسِ ترجمہ اُس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ترجمہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ ترجمہ جنوں اور انسانوں میں سے یہ سورة الناس ہے یہ تھی قرآن مجید کی آخری ساتھ سورتیں امید کرتا ہوں کہ اب آپ بھی قرآن مجید کی آخری ساتھ سورتیں پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے اگر ابھی بھی یہ آپ کو یاد نہیں ہوئی ہیں اچھے سے پڑھنی نہیں آ رہی ہیں تو آپ ویڈیو کو دوبارہ توجہ کے ساتھ سنیں انشاءاللہ کافی بہتر پڑھنا سیکھ جائیں گے آپ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اگر کوئی مسلمان آپ کے شیئر کرنے سے کوئی ایک سورت بھی پڑھنا سیکھ جائے گا تو آپ کے لئے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے لئے بھی جزاکاللہ